جو ہمارے ایک جاگ رکھتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے بلکی سمجھ نہیں لی گئی ہے اور خاص کر جو مسلم مدیجیوی ہیں ان کی کوئی رائے نہیں لی گئی ہے اور سب سے بڑے کمی اس میں یہ ہوئی ہے کہ جو آدمیوں کو جو مرد حضرات کو جو انصاف ملنا چاہیے طلاق کے معاملے میں اس پہلو پہ کوئی غور ہی نہیں کیا گیا ہے کوئی سوچا ہی نہیں گیا ہے اس بارے میں اگر ہم نے پور میں کئی قانون ایسے دیکھے جیسے دہج ایک قانون تھا دہج ایک کے قانون کے تحت اگر کوئی مہیلہ دہج کی نہیں جا کر کمپلین تھانے میں دیا کرتی تھی تو اس کمپلین کو مان کر اس کے پتی کے خلاف مقدمت آیا جو جائے کرتا تھا اور تورنٹی ارسٹ ہو جائے کرتے تھے اس کا مسیوس ہونے لگا تھا آج قانونی طور پر اگر ایک پتنی کوئی چریترہین ہے کسی پتنی میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب پتنیاں غلط ہوتی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری پتنیاں بھی صحیح ہوتی ہیں اگر کسی کی بیوی غلط ہے بائی کریکٹر غلط ہے یا ان لوگوں کا سبحاں واپس میں نہیں ملتا ہے اگر ایسی پرستیتیوں میں پتی اپنی پتنی سے آلگ ہونے کی بات کرے گا تو کوئی بھی پتنی اس پر تین طلاق کا جھوٹا آروپ لگا کر جھوٹا مقدمہ درج کرائے گی اور ایسی اسطحیتی میں وہ پتی وہ جو آدمی ہے وہ انصاب اس کو نہیں مل پائے گا لیکن سناب ہوا تھا اور جو یہ سرکار بنی ہے وہ تین طلاق کے مددے پر تین طلاق کے کہتے ہیں کہ جو مسلم مہیلہ ہیں انہوں نے ہمیں بھرپور بوٹ دیا ہے دیکھیں کوئی بھی مہیلہ اپنے گھر کے جو آدمی حضر ہوتے ہیں وہ ان کو مکھیا مانتی ہیں انہی کے مشورے سے وہ لوگ آگے بڑھتی ہیں کسی ایسا نہیں ہے کہ کسی مہیلہ وششش نے بھارتیا جنتا پارٹی کو ووٹ کیا ہو کچھ لوگ بھارتیا جنتا پارٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں یا دھن کا کالے دھن کا پریوگ ہو رہا ہے جو غریب گربہ دبا کچلا سماج ہے اس کے ووٹ کو لے کر وہ ایک ساجیس کے تحت پریپلان طریقے سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مہیلہ سماج نے ووٹ کیا ہے جبکہ سماج بھارتیا سنسکرتی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مہیلہ اپنی مرضی سے بھی ووٹ دیتی ہے لیکن مہیلاؤں سے آدمی بھی سلام اشورہ کرتے ہیں اور آدمیوں سے مہیلاؤں بھی سلام اشورہ کرکا ووٹ دے دیتی ہیں کوئی ایسا محول 99% نہیں دکھائی دیتا کوئی اک کا دکھا کیسو تو اسے کہہ نہیں سکتے